سلام علیکم گائز ویلکم ٹو دا نیدر ویڈیو یہاں پر میں آج آپ لوگ کے لئے دو بڑے کمپیزنز لے کر آیا ہوں ایک چینگون کا کاروان ہے جو کہ پاکستانی مارکیٹ کے در کافی زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اور ایک اور پاپولر گاڑی جو اسی کٹیگری کے اندر آتی ہے جو کہ فا کی جانب سے آتی ہے فا ایکس پیوی دونوں گاڑییں دیکھنے میں نہائیت یہ خوبصورت نیائشی شاندار ہیں اچھے فیچرز کے ساتھ پاکستانی مارکیٹ میں آتی ہیں دونوں کا کمپیزن بہت زیادہ ڈیمانڈر تھا تو میں اس لئے آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویس کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک تھمز اپ ضرور کریں تاکہ ہماری موٹیویشن نہیں سیتنا بھنی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چینگون کے کاروان کی اس کی جو لیندھ ہے وہ 3.9.80 کی ہے ویڈ جو ہے سولہ سو بیس کی ہے اور ہائیٹ جو ہے اٹھارہ سو نووے کی ہے اس میں دو موڈل آتے ہیں ایک کاروان سیمپل اور ایک کاروان پلس جس کا جو آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے اس کے اندر بات کریں گراؤنڈ کرنس کی ایک سو پنجھتر کی آتی ہے اور ساتھ ساتھ ڈورز کی بات کریں تو نمبر آف ڈورز اس کے اندر چار ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ جو ملتی ہے وہ 1310 کی ڈسپلیسمنٹ ملتی ہے بیک سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ لک ہے بہت ہی پیاری لک کے ساتھ ہی آتی ہے اور مجھے پرسنی طور پر یہ بہت ہی زیادہ پسند بھی آئی ہے لوک وائز دس ایس ایس ای بیسٹ گاڑی یعنی کہ اگر آپ بڑی گاڑیوں میں دیکھیں اور اس پرائیس بریکٹ کے اندر دیکھیں تو میرے خیال میں ابھی تک پاکستانی مارکیٹ کے اندر اس کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے اور آج کل کے ٹائم کے اندر یہ دھڑا دھڑ سیل ہو رہی ہے وہ اس کی جو مین ریزن ہے ایک تو لوک ہے اور سیکنڈ جو مین ریزن ہے وہ اس کی پرائیس ہے جو اس کو بلکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کر دیتی ہے باقی کمپیٹیٹر سے آپ اس کے فرنٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ٹائرز ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ سپاک سریمی ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے نا آلائرم وغیرہ جیسی اپشنز اویلبل نہیں ہیں تو یہاں پر جو اس کی فرنٹ کی گریل ہے جو کہ کروم کے اندر دی گئی ہے اور یہاں پر آپ کو ڈوال ونگ کے ساتھ یہ گریل ملتی ہے جو نہائیتی خوبصورت ہے دلکش ہے اور دیکھنے میں بھی کافی پیاری لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ریئر ٹیل پر آپ کو لیمز جو ملتے ہیں وہ ایلیڈی لیمز مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو فوگ لیمز کی اپشن بھی دی گئی ہے سینٹر میں آپ کو یہاں پر چینگون کا لوگو بھی مل جاتا ہے جو نہائیتی خوبصورت اور نہائیت دلکش ہے اور مجھے اس کی فرنٹ کی گریل جو ہے وہ بہت امیزنگ لگی ہے بڑی بڑی گاڑی ہیں جو اچھی گاڑی ہیں مارکیٹ میں آتی ہیں بلکل اونی طرح کہ اس کی فرنٹ کی جو لوک ہے بنائی گئی ہے آپ لوگو اس کی فرنٹ کی گریل فرنٹ کی لوک کیسی لگتی ہے اور بیک کی لوک کیسی لگتی ہے نیچے کمیٹ باکس پہ ضرور بتائیے گا لیکن اس پرائیس بریکٹ کے اندر میں اس گاڑی کے جو ڈیزائن ہے اس کو میں ٹین میں سے یہاں پر ٹین مارکس دینا چاہوں گا بہت ہی اچھی گاڑی بنائی ہے اس پرائیس بریکٹ کے اندر بہت ہی خوبصورت گاڑی آپ کو یہاں پر اس پرائیس بریکٹ کے اندر پروائیٹ کی گئی ہے ہم موف کرتے ہیں اس کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو بیک سے یہاں پر بیک سپیس دکھا دیتا ہوں بوٹ سپیس بھی یہاں پر آپ کو اچھی مل جاتی ہے اچھی بوٹ سپیس اس میں آویلبل ہے آپ آرام سے اپنے جو لگی جو اگرہ ہے وہ اس میں رکھ سکتے ہیں اور فیملی کے لئے ایک اچھی آپشن آویلبل ہے اس کے اندر سکس سیٹنگ کی جو ہے نا آپ کے لئے کپیسٹ کی آویلبل ہے انٹیجر سیٹ سے دکھا رہا ہوں انٹیجر سیٹ پہ سپیڈو میٹر ہے ایک سیٹ پہ آرپیم میٹر مل جاتا ہے اور جو اس کے سینٹر کے اندر آپ کو میٹر ملتا ہے وہ ایک ڈیجیٹل میٹر ہے یہ جو ڈیجیٹل میٹر ہے یہ آپ کو ڈیجیٹل آپشن کے ساتھ مل جاتا ہے جس میں آپ کو دو سے تین آپشنز ہے جیسا کہ فیول گیج کی آپشن اور ٹریپ میٹر کی آپشن اس طرح کی اپشنز جو ہیں آپ کو اس کے ڈیجیٹل میٹر میں مل جاتے ہیں جیسے کہ ابھی میں ابھی آپ کو چوک کر رہا ہوں سینٹر میں ڈیجیٹل میٹر ہے ایک سائٹ پہ سپیڈو میٹر ہے اور ایک سائٹ پہ آپ کو ارپی میٹر دیا گیا یہاں پہ آپ کو ایسی کی گریلز مل جاتی ہیں دول ایسی اس میں انسٹالل ہیں اس کے ساتھ سے یہاں پہ ایف ایم ریڈیو وغیرہ کی اپشنز آپ کو دی گئی ہیں اس میں ال سی ڈی وغیرہ کی اپشن آپ کو اویلیبل نہیں ہے اس کے ساتھ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس وغیرہ بھی ہے چیزیں وغیرہ رکھنے کے لئے اور یہ بھی سائٹ پہ بھی آپ کو ایسی کی گریلز کی اپشنز دی گئی ہیں اور یہاں پہ یہ سپیس ہے آپ کوئی بھی اپنا جو ہے نا فرنٹ ڈیش بورڈ آپ کو دیا گیا جس میں آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں فائیو سپیڈ منول ٹرانسپیشن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور نیچے آپ کو کپ ہولڈر وغیرہ کی اپشن بھی مل جاتی ہیں اور یہ آٹومیٹک وریجن میں دونوں ہی موڈل اس کے نہیں آتے نہ ہی کاروان اور نہ ہی کاروان پلس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کپ ہولڈر کی اپشنز بھی اس میں اویلیبل ہیں اس کے ساتھ گاڑی کے اندر آپ کو جو ہے وہ پاور سٹیننگ مل جاتا ہے پاور سٹیننگ آج کل کے ٹائم میں بلکل ضروری ہو گیا ہے تو یہ پاور سٹیننگ کی اپشن بھی آپ کو اس میں اویلیبل ہے مزید بات کریں اس گاڑی کو لے کر کے اس کے انجن وغیرہ کے حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں جو اس کا انجن ہے ٹھاؤزن سیسی کا انجن ہے اور یہ جو انجن ہے آپ کو سکسٹی ایٹ کی ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے چھ ہزار آرپی ایم پے اور بانوے کی ٹارک پروڈیوس کرتا ہے اور مزید آپ کو بتا جاؤں ہوں جو سیرز جو اندر اس کی وہ کافی کمفرٹیبل سیرز دی گئی ہیں آپ کو سیرز دکھا رہا ہوں سیرز کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ریئر سائیڈ کے اوپر جو مجھے ایک چیز بڑی زبردست لگی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو یہاں پہ فور ایسی کی گریلز دی گئی ہیں یعنی کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر ہیں ان کو بھی بڑا یہاں پہ ان کی خیال رکھا گیا ہے کہ ان کو بھی گرمی وغیرہ سے بچایا جا سکے تو یہاں پہ آپ کو بڑا اچھا یہاں پہ بیک سائیڈ پہ مل جاتا ہے اور سیرز کی میں نے کالٹی پرسنی چیک کی ہے تو یہ بھی کافی زبردست کالٹی کے ساتھ آتی ہیں میکسیم سپیڈ اس کی ایک سو بیس کی ہے اور یہ جو آپ کو ایوریج دیتی ہے نا یہ گاڑی یہ بارہ سے چودہ تک دیتی ہے یعنی کہ سیٹی کے اندر آپ کو دس سے بارہ تک ایوریج دے دیتی ہے اور اگر آپ لمبے روٹ پہ جائیں تو لمبے روٹ پہ بھی آپ کو یہ بارہ سے چودہ تک آسانی سے ایوریج دے دیتی ہے تو اوہرال میرے خیال میں ایک اچھا پیکیج ہے اور آئی تینک اس کی جو سٹارٹنگ پرائس ہے وہ ساڑھے چودہ چودہ لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑے ہی بہترین پیکج کے ساتھ ہی آتی ہے ام موف کرتے ہیں فا کی جانب تو فا بھی ایک زبردست کاری آپ کے لئے لے کے آیا ہے اور فا کی جو ایکس پی بھی ہے نہایت ہی شاندار ہے اس کی بھی فرنٹ کی گریل میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت اس کی بھی فرنٹ کی گریل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اب یہ آپ کی پرسن پریفرنس پہ ہو سکتے کہ آپ کو فرنٹ کی لک کس کی زیادہ پسند ہے یا بیک کی لک کس کی زیادہ پسند ہے تو میری اپینن میں تو مجھے تو کاروان کی زیادہ پسند آئی ہے لیکن یہ بھی ماری نہیں ہے بری نہیں ہے اچھی آپ کو فرنٹ کی یہاں پہ لک مل جاتی ہے بلکل مارڈرنیزم کو یہاں پہ بھی فالو اپ کیا گیا ہے یہ ایک سیون سیٹر گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اگر میں لیندھ کی بات کروں جو اس کی لیندھ آپ کو ملتی ہے وہ تھری سیون فور زیرو کی ملتی ہے ویڈ جو ملتی ہے آپ کو چودہ سو پنجھتر کی مل جاتی ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ اٹھارہ سو ستر کی ہے اس کی جو ویل بیس ہے چوبیس سو پچاس کی ہے اور گراؤنڈ کرنس ایک سو پچپن کی آپ کو مل جاتی ہے یہ گاڑی آپ کو مزے کی بات یہ کہ اس کے اندر کلرز آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں سات کلرز میں یہ گاڑی آتی ہے یہ بھی تھاؤزن سی سی گاڑی ہے اور یہ ہارس پاور جو بنانے کی صلیت رکھتی ہے وہ ففٹی نائن کی باون سو آرپیم پہ اور جو ٹارک بنانے کی صلیت رکھتی ہے آٹھ سو پنتالیس کی تین ہزار آرپیم کے اوپر اس کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی آپشنز اویلیبل ہیں اور یہ یورو فورٹ ٹکنالوجی کے ساتھ آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو مارڈلز ہیں وہ تین مارڈلز آرہے ہیں ایک اس کا جو ہے وہ بالکل سٹینڈرڈ مارڈل ہے اور ایک ڈوال ایسی والا آجاتا ہے اور پھر وہ اس کا جو ہے ایک اکسٹریم لیول کا مارڈل آپ کو مل جاتا ہے بیک سے بھی آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مارڈی اس کی لک ہے یعنی کہ کافی اچھی آپ کو بیک سے بھی لک مل جاتی ہے لگے جو اگرہ کی سپیس بھی کافی ٹھیک ٹھاک دی گئی ہے یہ گاڑی جو ہے سیون سیٹر بنائی گئی ہے جبکہ آپ کو جو چینگون کا کاروان ملتا تھا وہ چھ سیٹر ہے اس میں ایک سیٹر کی آپشن آپ کو ایکسٹر مل جاتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ اس گاڑی کو سیون سیٹر بنائی گیا ہے اور لوک وائز بھی یہ مجھے گاڑی کافی اچھی لگی ہے لوک وائز بھی بلکل یہ گندی گاڑی ہے کافی خوبصورت گاڑی ہے تو مزید اس گاڑی کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر آپ کو جو سیون سیٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اندر فائیو گئرز کی اس میں بھی اپشن ملتی ہے جو کہ یہاں پر مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ آتے ہیں اور آپ اس کی جو سائٹ پوز ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کے سائٹ سے بھی کافی زیادہ اچھی ہے میں اب آپ کو انٹیریٹ سائٹ سے چیک کروا دیتا ہوں کہ اس میں کون کونسی اپشنز آتی ہیں تو اس کے جو ہائی ان ویرینٹس ہیں اس کے اندر آپ کو جو فرنٹ کے جو دو گیٹس ہیں وہ آپ کو پاور سٹیرنگ پاور وینڈو کے ساتھ مل جاتے ہیں یعنی کہ پاور سٹیرنگ تو اس گاڑی میں آتا ہی ہے اس کے ساتھ آپ کو پاور وینڈوز بھی اس میں دی گئی ہیں اس کے ساتھ آپ یہاں پہ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو سپیڈو میٹر آرپی میٹر دیا گیا ہے فیول گیج کی اپشنز یہ ساری آپ کو جو ہے وہ ڈیجٹل میں نہیں آویلیبل یہ ساری کی ساری آپ کو اینا لاؤگ آپشنز بین جاتے ہیں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائٹ پہ سپیڈو میٹر ہے آرپی میٹر ہے فیول گیج کی اپشن ہے اور ہیٹ کی اپشن بھی آپ کو آویلبل ہے اس کے اندر جو ایسی ہیں وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہیں اچھے یہاں پر لک کے ساتھ ان کے ایسیز کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایسی اوپشن ایویلیبل ہیں یہاں پر بھی آپ کو ٹیپ ریکارڈر جیسی اوپشن دی گئی ہیں کوئی ایل سی ڈی وغیرہ کی اوپشن اس میں بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہے جیسے کہ آپ کو کاروان پلس میں بھی یہ اوپشن نہیں دی گئی تھی تو ایسی اوپشن گاڑی میں بھی آپ کو یہ اوپشن نہیں ملتی یہاں پر آپ کو سپیس وغیرہ مل جاتی ہے کوئی بھی آپ اپنا لگج وغیرہ چھوٹا موٹا سمان رکھنا چاہتے ہیں وہ سارا آپ کو مل جاتا ہے اس کی جو بلڈ کالٹی ہے وہ کافی زبردست مجھے لگی ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ گاڑی کی بلڈ کالٹی اچھی نہیں ہے مجھے پرسنی طور پر میں نے اس کو چیک آؤٹ کیا ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اوورال بلڈ کالٹی ہے فرنٹ سے بیک سے انٹیریر ایکسٹیریر وائز بہت ہی اچھا مٹیریل یوز کیا گیا ہے اور نو ڈاؤٹ یہ کالٹی بھی آپ کو کاروان کے مقابلے کی مل جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن اس میں ملتی ہے اور سیم آپ کو ٹرانسمیشن یہاں پر جو ہے وہ چینگون کے کاروان میں بھی اویلیبل ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ہینڈ بریک بھی اچھی کالٹی کی انسٹال کی گئی ہے اور اوورال یہ بھی ایک اچھا پیکیج ہے آپ کو بیک سے سیٹس دکھا دیتا ہوں سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹس کی کالٹی بھی کافی ٹھیک لگی ہے مجھے اور کافی اچھی سیٹس کی کپیسٹی کے ساتھ ہی آتی ہے یعنی کہ آپ کو یہاں پر ایک ایک ایکسٹرا بندے کی سپیس بھی مل جاتی ہے سات بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں جبکہ آپ کو چینگاؤن کے کاروان کے اندر جو ہے وہ صرف چھے ہی بندوں کی آپشن مل جاتی تھی میں آپ کو یہاں پر کلوز کر کے بھی سیٹس دکھا دیتا ہوں جو اس کی سیٹس ہیں فیبرکس کی بنی ہوئی ہیں فیبرکس مٹیریل کی ہیں جو کافی اچھے مٹیریل کے ساتھ یہاں پر آتی ہیں مزید بات کریں اس گاڑی کو لے کر کہ یہ کتنی آپ کو ایوریج دے دے گی تو یہ جو آپ کو ایوریج دیتی ہے یہ بھی آپ کو دس سے لے کر چودہ کے درمیان ایوریج دیتی ہے یعنی کہ سیٹی کے اندر آپ کو دس سے بارہ کے درمیان ایوریج دیتی گی اور لمبے روٹس پر اگر آپ جا رہے ہیں تو لمبے روٹس پر آپ کو بارہ سے چودہ تک ایوریج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ بھی ایک سو بیس کا میٹر مار لیتی ہے اور اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں اس کا جو بالکل ہی انیشیل لیول کا موڈل ہے وہ آپ کو تیرہ لاکھ میں مل جائے گا اور جو تھوڑا ڈوال ایسی والا ہے وہ آپ کو جو ساڑھے تیرہ لاکھ میں ملے گا اور جو اس کا سپیریئر موڈل ہے وہ آپ کو چودہ لاکھ کے راؤنڈ بارڈ مل جاتا ہے اس میں بھی آپ کو بیک سائیڈ پر چار ایسی کی گریلز مل جاتی ہیں جیسے آپ کو چینگان کار وان میں ملتی ہے تو یہ بڑی اچھی آپشن ہے جو کہ ان گاڑیوں کی طرف سے آئیٹ کی گئی ہے پیچھے والے جو کنزیومر حاضرات ہیں ان کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسی اور ہیٹر کی سہولت دینے کے لیے تو میرے خیال میں کافی اچھا یہاں پر انہوں نے یہ سسٹم لگایا ہے تو اولہال بات کریں یہاں پر جو میں نے دونوں گاڑیوں کا انیلیسیس کیا ہے تو میرے خیال میں فیچرز وائز دونوں گاڑیاں بہت ہی سیمیلر ہیں کافی حد تک انٹیریر اور ایکسٹیریر میں جو بھی اپشنز ایویلیبل ہیں وہ بھی کافی حد تک سیمیلر ہیں پرفارمس بھی ایک ہی جیسی ہے لیکن یہاں پر اب جو ڈیفرنس آتا ہے وہ ان دونوں کی پیچھے تو مین وائل یہاں پر جو کاروان ہے وہ ڈیڑھ سے دول آخر پر جو ہے وہ یہاں پر فا ایکس پیوی سے مہنگی ہے تو میری اپیڈن کے حوالے سے دونوں گاڑیاں کافی اچھی ہیں کافی کچھ ڈیسنٹ ہیں اور پرائس وائز بھی اچھے کمپیٹریٹیو میں آتی ہیں تو میرے حساب سے دونوں ریکمینڈیڈ ہیں آپ کو جونسی گاڑی بہتر لگیے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ